میر پور خاص میں پاک سرزمین پارٹی کے دفتر کا افتتاہ کر دیا گیا دفتر کے افتتاہ کے لیے مصطفیٰ کمال کافلے کی سورت شہر میں داخل ہوئے تو انہیں جگہ جگہ اپنے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا راستوں میں کھڑی بعض خواتین کی جانب سے مصطفیٰ کمال کے کافلے پر پتھراؤ کیا گیا بعض خواتین نے چپلیں بھی اٹھا رکھی تھی جنہیں پولس نے ہٹانے کی کوشش کی تو خواتین نے چپلوں سے پولس والوں کی پٹھائی کر دی مخالفین کے حملے سے انیس ایڈوکیٹ کے چہرے پر معمولی زخم آیا جبکہ مصطفیٰ کمال کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے مصطفیٰ کمال کے کافلے میں شامل بعض گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ کارکنوں سے خطاب سے قبل مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں کو تازہ دم ہونے کے لیے انیس ایڈوکیٹ کی قیام گاہ جانا پڑا کارکنوں سے خطاب میں مصطفیٰ کمال نے ایمکیو ایم کے قائد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حملہ آور ہونے والے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بدلہ نہیں لیں گے یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اوپر لگے ہوئے زخم کو مرم بنا کر رکھو ایک ایک کسی آدمی کو خراش نہیں آنی چاہیے جنہوں نے تمہیں زخمی کیا اس سے پہلے تندو علیار میں بھی پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کو اپنے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا تھا جہاں بعض مشتعل افراد اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں میں ہاتھا پائی تک ہوئی تھی